اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں ٹھیک چاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کریلے کے چھلکوں کا سالن جیسے کہ کریلوں کا سالن تو ہر کوئی بناتا ہے اس کے چھلکے بغیرہ پھینک دیا جاتے ہیں ہر کوئی بناتا ہے کریلوں کے چھلکوں کا سالن لیکن ہر کوئی اپنے ڈیفرنٹ طریقے سے بناتا ہے جو یہ میرا طریقہ ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ بہت مزے سے مزے کے بنتے ہیں کریسپی سے اس کے چھلکے اور اس کو پیاز کے سارن کے ساتھ کھاتے ہیں میں نے کریلے کاٹ لیے تھے اس کے چھلکے پیلٹ سے اتارے تھے تاکہ بڑے بڑے سے تھوڑے موٹے موٹے سے اتریں پھر اس کو اچھی طرح سے تین سے چار بار مسل مسل کر دھونا ہے تاکہ اس کا کرواپن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا جو ایک باجے سے ہم نے دھویا اسے تو اس کا گرین گرین سا وارٹر نکلے گا اور جھاگ جھاگ والا ہوگا تو دوسری بار دھونے سے سوڑی کم جھاگ ہو جاتی ہے تیسری بار سے بلکل ختم ہی ہو جاتی ہے اور بلکل کلیئر وارٹر ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو پھر بھی شک ہو کہ بھئی تھوڑے کروے نہ ہو جائیں تو آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں بلکل کرواہت نہیں ہوگی کریلوں کے چھلکوں کے اندر اور آپ اس کو یہ چھلنی سے جو ہوتی ہے اس سے اچھے سے پانی نہ چھوڑ لیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبگرائب نہیں کیا تو کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز ملیں گی میرے چینل پر کوکنگ کی ویڈیوز وغیرہ تو اس کے بعد ہم نے اچھے سے دھو لیا اس کو نچوڑ لیا تو اب شاپر بچھایا ہے ڈیش کے اندر اور اس کے اوپر اس کو اچھے سے پتلا پتلا کر کے پھلا لیں گے اگر آپ کے بعد زیادہ چھل ہے تو آپ اس کو دو ڈیشوں میں کر لیں اس طرح سے اور اس کے اوپر صرف نمک اور مسالہ ڈالنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم چھت پر رکھائیں گے دھوپ کے اندر چھے سے سوکے دو دن تقریباً لگتے ہیں اس کو بہت اچھے سے اکریسپی سی بلکل تھوڑی سی ہو جائے گی سوک کے نا یہ اور یہ دو دن بعد یہ دیکھیں کیسے کرسپی سی ہو گئی ہے بہت آپ اس کو تھوڑا سا آئل لیں گے اس کو درمیانہ گرم کریں گے اتنا تیز نہیں گرم کریں گے جیسے ہم یہ ڈالیں گے نا یہ پاپر کی طرح پھول کے نا دوبارہ سے موٹی ہو جائے گی اور بھلکل لائٹ سی ایسے براؤن ہوئے گی تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ آپ کو اس کڑھائی کے اندر اس کو رکھنا ہے وہ چار پانچ سیکنڈ بھی زیادہ ہیں تین سیکنڈ تقریباً بس ایسے ڈالنا ہے اور براؤن ہوئے پھولے اور نکال لینا ہے اور ساتھ اس کو پیاس کے سارن کے ساتھ ہم کھاتے ہیں پیاس کٹتے ہیں تھوڑا سے اور دو سے تین پیاس ہوتے ہیں سبس مرچیں ہوتی ہیں ایک دو نمک مسالہ اور سکھی دھنیا بس یہ ڈالا پیاس جیسے گل جائیں گے تھوڑے سے نرم ہوں گے اور ہم اس کو کریلے کی چھل کے ساتھ سائٹ پہ اس کے نر نہیں ڈال دیں گے کریلے کی چھل نرم ہو جائے گی اس کو بس ساتھ میں ہم تھوڑا سا نیوالے کے ساتھ پیاس لگائیں گے اور ساتھ کریلے کی چھل لگائیں گے اور اس کریسپی سب بہت مزے کا ٹیسٹی سا یہ کریلے کی چھل کا سارن ہمیں جوائے کریں گے میں کیوں آپ کو یہ چرا جائیں گے اوروں کیوں آپ کیوں آپ کیوں نے ہمیں گے اور آپ کیوں نے ہمیں گے